الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکر عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن نضللہ فلا هادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحبلنا من لدنک رحمة انکا انت الوهاب صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسیقون غریبا فطوبا للغربا او کما قال علیہ الصلاة والسلام عزیزوں بزرگو اور دوستوں دنیا میں اللہ تعالی نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مختلف لوگ مختلف مصیبتوں میں ہیں پریشانیوں میں ہیں حالات میں ہیں مسائل میں ہیں مسائب میں ہیں لیکن ان ساری مصیبتوں میں سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ کفر ہے کفر سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی ہے آپ اگر کسی بیمار کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی سے حد بڑی نعمت ہے غریب کے پاس آپ جائیں گے تو غریب کہے گا مالداری بڑی نعمت ہے پریشان حال کے پاس آپ جائیں گے تو پریشان حال یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سکون اور راحت کی زندگی کا مل جانا بڑی نعمت ہے لیکن مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ ساری نعمتیں عارضی تھی اور ختم ہونے والی تھی جو ختم ہو چکی ہے جو نعمت باقی رہنے والی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے اور مرنے کے بعد بھی ایمان کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے ایمان نہیں ہے ساری نعمتیں ہیں حشم خدم نوکر چاکر ملازم سکون اور راحت کا مکان ائر کنڈیشن سواریا بیماری بھی نہیں ہے بہترین سے حق ملی ہوئی ہے اور ہر نعمت جو دنیا میں نعمت کے طور پر بیان کی جاتی ہے وہ ساری چیزیں اس کے پاس ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ کل قیامت کے دن سب سے بڑی مسئیبت میں گرفتار ہوگا وقتیہ طور پر دنیا میں ہم دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے بڑی نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہے لیکن یہ نعمت عارضی ہے فانی ہے ختم ہو جائے گی جو کفر اس کو ملا ہوا ہے کافرانہ زندگی مشرکانہ زندگی جو وہ گزار رہا ہے یہ زندگی کل قیامت کے دن اس کے لئے وہ بالے جان بنے گا اس لئے روایتوں میں ہیں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ دنیا میں ایسا شخص جس کو راحت ہی راحت ہو سکون ہی سکون ہو یہاں تک کہ سردرد کیا ہے اسے معلوم نہیں بیماری اور پریشانی کیا ہے اسے معلوم ہی نہیں اتنی نعمتوں میں اور ناز و نخروں میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی کل قیامت کے دن حق تعالیٰ شاہنہو کے دربار میں پیش ہوگا اللہ تعالیٰ اسے یوں کہیں گے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہ اسے دور سے جہنم دکھا کر لاؤں جب اسے دور سے جہنم دکھا کر لائے جائے گا تو وہ دنیا کے ستر اسی سالہ زندگی کی جو نعمتیں تھی راحتیں تھی اس کو اکثر بھول جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے معلوم ہے نعمت کسے کہتے ہیں تو وہ تحران و تعجب سے استعجاب سے جواب میں کہے گا کہ نعمت کسے کہتے ہیں میں بلکل اس سے واقف نہیں راحت کسے کہتے ہیں میں اس سے بلکل واقف نہیں اور ایک آدمی وہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی مسئیبتوں میں پریشانیوں میں گزاری نعمت کیا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے اسے دور سے جنت کا نظارہ کرایا جائے گا اور پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا بتاؤ نعمت کسے کہتے ہیں مسئیبت کسے کہتے ہیں تو وہ کہے گا مجھے مسئیبت سے بلکل واقفیت ہی نہیں ہے کہ مسئیبت کسے کہتے ہیں تو دنیا کی زندگی میں جو مسائل ہیں مسائب ہیں حالات ہیں یہ سب وقتیہ ہیں اور سب ختم ہونے والے ہیں اس لئے مومن کو چاہیے کہ وہ مومنانہ شان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے اور نعمت ایمان پر جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر ادا کرے لاکھوں کا مجموعہ ہو ہزاروں کا مجموعہ ہو اگر آپ سے کوئی پوچھے اور آپ اکیلے وہاں کھڑے ہوئے ہیں کیا آپ مسلمان ہیں تو جواب میں کسی شرم کرنے کی یا حیاء کی بات نہیں غیرت کھانے کی بات نہیں ہے کہ میں اب اپنے آپ کو مسلمان کہوں گا یا پھر یہاں میں اپنے کرتے پیجامے اور ٹوبی کے ساتھ کھروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یہ سب کافروں کے بجمے میں غیروں کے بجمے میں ایک مسلمان آ گیا اور پھر میری ذلت ہوگی رسوائی ہوگی مجھے بڑی ندامت ہوگی یہ خیال نہیں ہونا ہے اور اس طرح کا خیال دل اور دماغ میں بلکل آنے نہیں دینا ہے بلکہ اگر آپ سے کوئی پوچھے امومین انتا کیا تم مومن ہو مسلمان ہو جیسے صحابہ اکرام آپس میں پوچھتے تھے قیفہ اصبحتا تم نے کیسے صبح کی تو زید بن حارض رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اصبحت مومن الحق کہ میں نے صبح کی اس حال میں کہ بلکل سچا اور پکا مسلمان تھا مسلمان اور مومن ہونے کی حالت میں میں نے صبح کی ایسے جب مجھے میں ہم کھڑے ہوئے ہوں تو شرمانی کی بات نہیں ہے نعم انا مومن الحق ہاں اس میں کیا شک کی بات ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں میں پکا مسلمان اس طرح کا جواب دینے سے بھی نفس اور شیطان پر کافرین پر مشرقین پر بڑی مار اور ضرب پڑتی ہے آج سارا کفر منصوبے بنا رہا ہے سارا شرم منصوبے بنا رہا ہے اس کے لئے وہ لوگ ریلیف جاری کر رہے ہیں اس کے لئے وہ لوگ علاج معالجے کے نام پر پیسے تقسیم کر رہے ہیں ایڈوکیشن اور تعلیم کے نام پر وہ لوگ مسلمانوں میں داخل ہو کر اندرونی طور پر کوششوں میں لگے ہوئے ہیں بازابتہ منصوبہ بند طریقے پر پوری پلاننگ کے ساتھ کہ کسی طرح ان کو ایمان سے نکال دیا جائے کسی طرح ان کے ایمان کو کمزور کر دیا جائے کسی طرح ان کو اسلام سے نکلنے کے لئے راستے ہموار کر کے اسلام سے کھینچ کر باہر کر دیا جائے اس لئے کہا جا رہا ہے عرب کے مسلمان ایسے ہیں اور یہ جو کنوک ہوئے ہیں جو پہلے ان کے باپ دادا غیر تھے یہ مسلمان ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہندوستان میں مدارس نے علماء نے دعوت و تبلیغ کی محنتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اسلام کو اس کی روح کے ساتھ باقی رکھا ہے غیر بھی دیکھ کر حیرت سے کہہ رہے ہیں کہ بعض عرب ممالک میں بے پردگی عام ہو رہی ہے شراب عام ہو رہا ہے بلکہ اس کے ویڈیوز بھی ویرل ہوئے کہ وہاں پر مندریں بنائی گئی تو یہ داڑی اور جبے والے ان کے اس افتتاحی پروگراموں میں شرکت کر کے ان کے ساتھ پوجا پاٹ میں شریک بھی ہوئے اور پھر یہاں کے مسلمانوں سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ان ممالک میں حجاب کو ضروری نہیں سمجھا جا رہا ہے ان ممالک میں جب ٹوپی پہننے کو داڑی رکھنے کو ضروری نہیں سمجھا جا رہا ہے تو پھر تم یہاں ہندوستان میں رہتے ہوئے کنوٹ مسلمان ہو کر منتقل ہو کر پہلے تو تم ہمارے مذہب میں تھے اب اسلام میں داخل ہو کر تمہارے بابدازہ سے جو کرتیب چل رہی آ رہی ہے ان سے زیادہ پابن تم بننے جا رہے غیروں کی آنکھوں میں ان کی زبانوں پر اس طرح کے جملے اور اس طرح کے خیالات کا اظہار غیر کر رہے ہیں تو ایمان سے متعلق ہر مسلمان کو اسلام سے متعلق ہر مسلمان کو اس بات کی فکر ہو کہ وہ مرے بھی تو ایمان کی حالت میں مرے دنیا سے جائے تو اسلام کی حالت میں جائے فرعون نے دیکھا کہ جب میرے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے اپنی رسیوں کو ڈالا اور پھر وہ سام بنے انہوں نے اپنی لاتھی کو ڈالا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو وہ اجدہا بن رہا اور سارے سامنوں کو نکل رہا اس منظر کو دیکھ کر سارے جادوگر اسلام میں داخل ہو رہا ہے اور ان کے ذہن و دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ اللہ کی خاص مدد و نسرت ہے اور اس مدد و نسرت کی بنیاد پر اس نے جو کرتب بتایا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ معجزہ ہے اور ایسا اجدہاں کہ سارے ساپوں کو وہ نگل رہا ہے سب انہیں بیئر زبان ہو کر کہا کہ آپ کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں فرعون نے یہ منظر دیکھ کر کہا اور وہیں اس نے سزا کے طور پر اعلان بھی کیا کہ مخالف سنت سے ہاتھ اور پیر کا دوں گا اس نے سزا کا اعلان کیا اور اسی کے دربار میں فرعون کی جو کنیز اور باندی تھی اس کی دو بیٹیاں ایک تو شرخار بیٹی اور دوسری کچھ اس سے بڑی عمر والی ہے فرعون کے سامنے وہ ایمان کو ظاہر کر رہی ہے فرعون کہرائے کہ ایمان کو چھوڑو اور ایمان سے تائب ہو جاؤ اس نے وہیں دربار میں نگت سزا دینے کے لیے کڑائی لگائی آگ لگایا اور اس کے اندر تیل ڈالا اور اس کی شرخار بچی کو اس پہ ڈالا پھر اس کے بعد اس کی بچی دوسری جو ہے اس کو ڈالا پھر خود اس کے بعد اس کنیز کو بھی اس پہ ڈال دیا لیکن ان کا ایمان دیکھی ہے تیل میں ان کو ڈال دیا گیا گھن دیا گیا اور سب کچھ ان کا ختم ہو گیا جان نکل گئی لیکن ایمان کو چھوڑنے پر وہ آمدہ اور تیار نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کا یہی حال کہ وہ کفر کے سامنے کبھی بھی رواداری کے نام پر کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ اگر ہم ان کے کفریہ شرکیہ کچھ بھی اعمال ہوں تھوڑا بہت شریک ہو جائیں گے تو چونکہ ملک میں ہم رہ رہے ہیں ان کے پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنے یا ان کے ساتھ رواداری کے تعلق کو ظاہر کرنے یا برادران وطن ہونے کے طور پر ان کے کسی بھی اعمال میں افعال میں شرکت کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے لیکن مسلمانوں نے ان کے متعلق گرم گوشے نرم گوشے اکتیار کر رکھیں جیسے ہی ان کے تہوار آ جاتے ہیں کوئی ان سے مطالبہ نہیں کہے گا ان کو پونچھ کر بھی نہیں دے گے گا کہ تم حبی کہو ہمیں ہمیں تم مبارک بادی دو کہ ہم تمہاری مبارک بادی سے خوش ہوتے ہیں ان سے کوئی نہیں کہے گا لیکن یہ بڑے شوق سے فلکسس لگاتے ہیں اور استحار کر استحار لگاتے ہیں ایمیجز بناتے ہیں اور اپنی تصویریں لیتے ہیں پہشانی پر تلک بھی لگا ہوا ہے اور معبودان باطلہ کے سامنے مردیوں کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تعظیم کے ساتھ کھڑے ہوئے بلکہ بعض مرتبہ پندر آگست کے موقع پر اس قسم کے سوالات بھی پوچھے گئے کہ ترنگے کے سامنے ناریل پور رہے ہیں اگر بطی لگا رہے ہیں مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے نواقذ نوم معلوم نواقذ سلاح معلوم ہیں کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے اس کے مسئلوں سے واقف ہیں نواقذ وضو سے واقف ہیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے لیکن نواقذ ایمان سے واقف نہیں ہے کہ کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے ان کے تہوار آتے ہیں تو مسلمان بڑے شوق سے ذوق سے اس میں حصہ لیتے ہیں اپنا چندہ دیتے ہیں اور مردیوں کے بٹھانے کے سلسلے میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ ساری سڑک بلوک ہو رہی ہے جان ہو رہی ہے آنے جانے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور پھر ان کے گانوں کی آواز کی اداسے نماز میں خلل ہو رہا ہے اگر وہاں پر غیر میں مسلمان کوئی قائد ہے لیڈر ہے اس سے کہا جاتا ہے تو وہ بھی نرم گوشہ اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے آن دس دن کی بات ہے حقوق اور رائٹس دیے گئے ہیں رعایتیں کرنا بدلایا گیا ہے کہ کس قدر آپ حقوق کے انسانیت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے عبادت کو انجام دے مسلمان سڑک پر نماز پڑے تو تکلیف ہوگی مسلمان ٹرین میں نماز پڑے تو تکلیف ہوتی ہے مسلمان اگر ائرپورٹ پر نماز پڑے تو تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں بلکہ بازابتہ ویڈیوز بنا کر شیئر کرتے ہوئے دھرلے سے بیان بازی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ سڑکوں پر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں چوراہوں پر بھی ریلوے سیشنز پر بھی پبلک پائنٹس پر بھی یہاں تک کے پرینوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اسلام اس سلسلے میں کیا رہنبری اور رہنمائی کرتا ہے یہ الگ موضوع ہے لیکن یہ لوگ جو سڑکوں کو جان کر کے بلک کر کے اس طرح کے تہوار مناتے ہیں اس سے بھی تو مسلمانوں کو اور دیگر بسنے والی قوموں کو تکلیف پہنچ رہی ہے بیمار ہیں معصوم بچے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں ڈاکٹروں نے آرام کرنے کے لیے کہا ہے چوبیس چوبیس گھنٹے تک پورے شہر کا جینا حرام ہوگا تھا بارہ بارہ گھنٹے تک محلے میں دس دس بارہ بارہ دن تک بے چینی اور بے قراری کی کیفیت رہتی جمعہ کا دن آ گیا سارے سارے سڑک بلوک کر دیئے گئے روک دیئے گئے اب نوازی بیچارے یہ میں یہ گلی سے وہ گلی وہ گلی سے تیسری گلی اب وہ مسجد جانا چاہتے ہیں پہنچنا چاہتے ہیں دروازے سارے بند کر دیئے گئے روڑ سارے بند کر دیئے گئے اب پہنچتے پہنچتے تکلیف ہو رہی ہے لیکن ہمارے ان غیر بھائیوں کو اس تکلیف کا احساسی نہیں پیس میٹنگ رکھی جاتی ہے اور بیچارے بہت کم عقل مند اس میں جمع ہوتے ہیں سنجیدہ قسم کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں مدعا بنا کر مقدمہ بنا کر پیش کرنا چاہیے اور پھر ہم میٹنگوں میں ہر مذہب کے ذمہ دار قسم کے عالم جاننے والے لوگوں کو جمع کرنا چاہیے ایک بھی بیچارے اس میں نہ حافظ صاحب ہوتے ہیں نہ عالم دین ہوتے ہیں نہ شہر کے کوئی مفتی صاحب ہوتے ہیں کہ جو صحیح ترجمانی کر سکے اور وہاں جمع ہونے والے غیر مسلم بھائیوں کو سمجھا سکے کہ بھائی اس سے مسائب اور مشکلات کیا ہوتے ہیں پریشانیاں کیا ہوتی ہیں کس قدر اس بات کا اسلام احساس ظاہر کرتا ہے اس ان تعلیمات پر کس قدر زور دیا ہے اسلام نے اور آپ حضرات کے مذہب میں بھی یہ تعلیمات ہیں آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں حال ایسا ہو جاتا ہے کہ اسکول کے بچوں کو تکلیف ہے اور کالیجز کے بچیوں کو بچوں کو تکلیف ہے اور وقت پر وہ نہیں پہنچ رہے ہیں بلکہ بسس چلانے والے بیچارے یہ آنٹ دس دن تو پریشان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اس کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایسا مذہب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور ایسا اسلام اور ایسا ایمان عطا فرمایا کہ سڑک پر سے گزرتے ہوئے اگر تکلیف دا چیز نظر آ جائے تو اس کو بھی ہٹا دوتا تاکہ گزرنے والے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچیں تکلیف پہنچانے سے اسلام نے منع کیا اور اگر تکلیف خدا نخواستہ پہنچ جائے اس پر صبر کرے تو فضیلت یوں بیان کی کہ اس سے صغیرہ پچھلے سارے دنہ معاف ہو جاتے ہیں یہ مذہب اسلام کی تعلیمات ہے تو بات جو ہماری شروع ہوئی کہ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کفر سے بڑی دنیا میں کوئی مسئیبت نہیں ہے ایک بزرگ شہر میں داخل ہو رہے انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں سواریا کوئی سے ہی کھڑی ہوئی ہیں شہر میں داخل نہیں ہو رہی تو انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی کیا بات ہے تم شہر میں داخل کیوں نہیں ہو رہے ہم سمجھتے ہیں کہ مالداری بادشاہت اور صحب بڑی نعمت ہے یہ نعمتیں اپنی جگہ درست ہیں ہے یہ نعمت لیکن ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایمان کی نعمت ہے اس سے بڑی کوئی دنیا میں نعمت نہیں ہو سکتی اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا بھائی تم یہاں کیوں کھڑے ہو اندر شہر میں داخل ہو جاؤ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ کا بعض پرندہ جو ہوتا ہے وہ گم ہو گیا بعض پرندہ پالتے ہیں دوسرے پرندوں کے شکار کرنے کے لئے دوسرے پرندوں کو شکار کرنے کے لئے تو بادشاہ کا بعض پرندہ گم ہو گیا کہ دروازے کیوں بند کیا اس نے اس لئے دروازے بند کرا کہ کہیں وہ بعض پرندہ بھاگ نہ جائے تو ان اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے طور پر یوں کہا درخواست کے طور پر یوں کہا اے اللہ ایسا بے وقوف اور احمق قسم کا بادشاہ ہے پرندہ ہے وہ تو آسمانوں سے اڑے گا اس کو اگر بعض پرندوں کو روکنا ہی تھا اپنے اس بعض پرندے کی حفاظت کرنا ہی تھا تو سارے شہر پر جال ڈال دیتا تاکہ وہ باز پرندہ اڑ کر نہ جاتا دروازے اس میں بند کیے کیسا بے وقوف ہے اور میں عالم فاضل ہوں جودے چٹکھاتے ہوئے یہاں وہاں مارے پھر رہا ہوں میرے کبرے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور وہ ایک بے وقوف ہے میں ایک عالم ہوں اسے تو آپ نے ساری دنیا کی نعمت دی مجھے حقیل فقیل پر آئے جب انہوں نے دل میں اس طرح کا خیال لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یوں الہام کیا کہ ٹھیک ہے اگر تم اس پر راضی ہو کہ تمہیں بادشاہت دے دی جائے اور تمہارے دل میں جو ایمان اور اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے وہ نعمت اسلام اور ایمان اس بادشاہت کو دے دی جائے کیا تم اس پر راضی ہو انہوں نے فوراں یوں کہا کہ اے اللہ میری توبہ میں نے بہت زیادہ غلط فہمی میں خطاکاری میں اور غلطی سے میرے زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے میں معافی مانتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ وہ بادشاہ کے پاس بادشاہت ہے مالداری ہے اور سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن ایمان نہیں ہے اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ایمان ہے تم کامیاب ہو وہ نہ کامیاب ہے اس لئے احساس و ہر آدمی کے دل میں کہ اللہ نے جو ایمان عطا فرمایا اصل ایمان پر ہماری محنت نہیں ہوئی اسلام پر ہماری محنت نہیں ہوئی سمرقند میں اور اس ملک ایک بڑے عالم دین ہے شیخی طریقت ہے حضرت نونہ پیرد الفقار صاحب نقص بندی دامت برکاتوں انہوں نے سمرقند کی جامعہ مسجد نے ایک بڑھا بیان کیا بیان کے بعد لوگوں نے ملاقات پر ملاقات کرتے ہو مسافہ کرتے ہوئے گزرنے والے لوگوں میں دو چار نوجوان آئے انہوں نے یوں کہا کہ حضرت ہماری والدہ سے ملاقات کیجئے تو حضرت نے یوں کہا کہ یہاں اتنے سارے ملاقاتی ہیں ان سب کو چھوڑ کر میں آپ کی والدہ سے ملاقات کیلئے کیسے آسکتا ہوں وہاں کے جو مفتی آدم تھے وہاں کے جامع مسجد کے امام انہوں نے یوں کہا کہ حضرت آپ ان کو انکار مت کیجئے آپ ضرور ان کے ساتھ جائیے ان کی ماں کی بڑی قربانی آئے حضرت نے پوچھا کیا قربانی ہے کہا کہ جس وقت یہاں کمیونیزم کا دور آیا بہت زیادہ دہریت پھیلنے لگے اور لوگ اسلام سے خارج ہونے لگے اللہ کا نام لینا جرم کا نماز پڑھنا غیر قانونی تھا اور ہر طرف اسلام کی شناف اس کی پہچان اور اس کے شاعر کو مٹانی کی کوششیں جاری تھی ایسے ماحول میں ایسے وقت میں ان کی ماں نے جوان العمر میں بیس سال میں جگہ جگہ عورتوں کو جوڑ دی جہاں خواتین کالجس کی لڑکیاں بچیاں جمع ہوتی ان کو اسلام کے بارے میں سمجھاتی ہم اسے کہتے کہ دیکھ تو جوان ہے کہیں تیری حیاء دامدار نہ ہو جائے کہیں تیری عفت پر حملہ نہ ہو جائے کہیں تیرے ساتھ تیری بدسلوکی اور بداخلاقی معاملہ نہ کرے لہذا تو تھوڑا سا احتیاط کر ان کی ماں کہتی کہ نہیں میں اسلام کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار اگر اس طرح تو کوئی مسئلہ آ جائے تو میں اپنی جان دینے کے لیے بھی اسلام پر تیار ہوں لیکن اسلام کی دعوت چھوڑ نہیں سکتے اس طرح اس نے محنتیں کی اور بڑی کوششیں کی اور پچاس سال تک اس خاتون نے اپنے اس پورے علاقے میں اسلام کا جال بچھائے آپ ضرور اس کے پاس جائیے یہ قربانی دینے والی خاتون ہے اس کے پاس جب گئے تو گھر کے سہن میں چار پائی پر کمزوری کی حالت میں چادر بارد سے اڑی ہوئی ہے جا کر حضرت نے یوں کہا کہ اممہ جان ہم آپ سے بلاقات کے لیے آئے ہیں دعا کی درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے آپ بتائیے کیا دعا دی ہوگی انہوں نے کیا دعا دی ہوگی انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے اتنے جملے کہے اے اللہ ایمان سلامت رکھیے بس یہ جملہ انہوں نے دعا میں کہا یہ جملہ ان کے لیے کتنا بھاری ہوگا کتنی اہمیت کا حامل ہوگا کتنا وزنی ہوگا اور کتنا قیمتی ہوگا نوود سال شرک اور کفر کے ماحول میں مخالف ہر طرف سے ہوائے جل رہی تھے انہوں نے ایمان پر محنت کی اتنے بڑے عالم دین پہنچ رہے ہیں اور دعا کی درخواست کر رہے ہیں دعا کی درخواست پر یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ ایمان سلامت رکھیے اور آج ہم ایمان کے سلسلے میں سلامتی کی دعا نہیں کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اپنی آل اولاد کو مننے سے پہلے بلا کر پوچھتے تھے کہ ہمارے بعد تم کس کی عبادت کرو گے کس پر ایمان لاؤ گے سب زبان سے کہتے تھے کہ ہم آپ پر اور آپ کے خدا پر اور آپ جیسے عبادت کرتے تھے اپنے خدا کی ویسے ہی ہم عبادت کریں گے اسی پر ہم ایمان لائیں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاوں میں یہی دعا توفنی مسلمین وعلہدنا بسالحین اے اللہ ایمان والا ہونے مسلمان ہونے کی حالت میں وفاد دیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں یہی دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کہ اے دلوں کو الگ پھیر کرنے والے رب دین پر اسلام پر دل کو اور خیالات کو اور فکروں کو جمع دی گئے یہ دعا مانگا کرتے تھے غیروں کو اسلام میں اور اسلام کے احکام کے بارے میں بہت شکوک و شبہات وہ شکوک و شبہات اپنی جگہ ہے لیکن مسلمانوں کے اندر بھی اگر وہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں تو پھر وہ ایمان اور اسلام سے خارج ہو جائے گا کانٹے لیے ہوئے اپنی زندگی کو مت دیئے کانٹے لیے ہوئے کہ اسلام کے بارے میں فلا مسئلہ اور فلا مجھے مسئلے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں اسلام میں ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے اس طرح کا شک یا اس طرح کا اعتراض لیے ہوئے زندگی نہیں گدارنا چاہئے بلکہ اس مسئلے کی پوری وضاحت کر لینا چاہئے زندگی میں جب ہی بھی جس کسی مرحلے میں ہم پہنچیں پوراں اپنے علماء سے رجوع ہو کر اس مسئلے کے بارے میں وضاحت کر لیں ورنہ اگر اسی حال میں موت ہو گئی تو پھر بجائے ایمان اور اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے کے کافر اور مشرق ہونے کی حالت میں دنیا سے جائیں کالجز میں اسکولز میں پڑھنے والے بچوں کو خاص طور پر بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے گاؤں دیہات کے ماحول میں ہماری جماعت چل رہی ہے جس کسی دیہات میں ہم جا رہے ہیں ایک تعلقے میں ہم پہنچے وہاں لوگوں سے پوچھا یہاں بچوں کا بچیوں کا کیا حال ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس گاؤں کی پانچ لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاکتر نکاح کر لیے ہیں اس میں سے چار کو اب تک عطا پتا نہیں کہا ہے ایک لڑکی واپس آئی ہے لیکن اب تک اس کی کانسلنگ کے سلسلے میں ہم نے ترتیب نہیں بنائی دیہاتوں کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں جہاں پر چھ سات مکان ہیں ایک مکان ہے ایک مسلمان وہاں رہتا ہے ان سے جب کہا جاتا ہے پہلے سے ہمارے اکابر علماء یوں کہہ رہے ہیں کہ گاؤں دیہاتوں میں مت رہو ایسی آبادیوں میں جاؤ اور ایسے علاقوں کا سفر کرو جہاں مسجدیں ہو جہاں علماء ہو اور جہاں مسلمانوں کی خاصی تعداد رہتی ہو وہاں ایک مسلمان ہے چھ سات دھر مسلمانوں کے ہے وہاں رہیں گے بتائیے ان کے بچوں کو ایمانی اسلامی عقائد کی تعلیم کون دے گا ان کو اسلامی احکام سے آگاہ کون کرے گا اب یہ بچے صبح سے شام تک غیروں کے اسکولز میں ہیں پڑھانے والے پڑھنے والے وہاں کا ماحول جو نصاب جو سلویس ان کو دیا جا رہا ہے سب کچھ وہی شرگیہ کفریہ ہے اور مکتب کے لئے کیوں نہیں بھیجتے ہیں مسجد میں تعلیم کے لئے کیوں نہیں بھیجتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے معمولی آزار بنا رہے ہیں کہ بندروں کا خوف ہے کتوں کا خوف ہے کہ وہ بچوں کو کاٹ دیں گے بچوں کو نقصان پہنچا دیں گے صبح سے شام تک وہ غیروں کے حوالے ہیں ایک گھنتہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے لئے اسلامی احکامات سے واقفیت کے لئے سنتوں والی زندگی کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے عورتوں کا بھی وہی معاملہ ہے بیروں ممالک جانے کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگوں لوگوں کا یہی حال ہے کہ اکثر لوگ باہر ملکوں میں جاتے ہیں کمانے کے لئے پورے گاؤں میں چھ ساتھ آدمی نظر آئیں گے بڑے بڑے حضرات وہ بھی بچارے معذور کسی کے ہاتھ ٹھٹا ہوا کسی کا پر ٹھٹا ہوا کمزور ہاتھ میں لاتھی لئے ہو اور عورتیں ساری گھروں میں ہیں اور بچے سارے غیروں کے سکولز میں ہیں جب انقلاب آئے گا اور تحریکیں چلے گی اللہ تعالی حفاظت کرمائے ایسی خبریں موصل ہوگی کہ گاؤں کا گاؤں مردد ہو گیا ایسے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے اللہ تعالی حفاظت کرمائے کہ ہمیں اقتلاعات موصل ہوگی کہ دو گھردیں معلوم ہوا کہ دونوں کے دونوں گھرانے کافر ہوگی اگر ہم نے محنتیں نہیں کی کوششیں نہیں کی اور ان کے بارے میں فکر نہیں کی خاص طور پر وہ دہا جہاں باپ دادا رہا کرتے تھے اور دیگر اشتدار رہتے تھے ان دہاک کا اور ان گاؤں کا سروے کرنا بارہا ان علاقوں میں جانا وہاں مسجد کے امام صاحب ہے یا نہیں ہے فکر کرنا وہاں مسجد ہے یا نہیں ہے اس کی فکر کرنا وہاں مکتب برابر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اس بارے میں خیال کرنا اور اپنے طرف سے جو بالی تعاون ہو سکتا ہے اپنے اس تعاون کو پیش کرنا یہ انتہائی ضروری ہے ورنہ میرے عزیزوں ہم شہروں میں ہیں اور یہاں پر شہروں میں معقول ہمیں نظر آتا ہے ایسا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ اگر ہم نے محنت کوشش نہیں کی تو پھر وہ اسلام سے خارب ہوتا ہے جب انبیاء علیہ السلام تو سلام اپنی اولاد کے بارے میں اس قدر فکر مند صحابہ اکرام اپنے بارے میں اس قدر فکر مند حالانکہ وہ وحی کو اترتے ہوئے جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں آسمان سے قرآن لے کر آ رہے ہیں فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کھلی مددوں کو دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی اپنے بارے میں بے اتمنانی کی قیفیت ہے اور یہاں پر حال یہ ہے کہ ہر طرف گفر ہی گفر شرک ہی شرک ہے شہروں کے اعتبار سے بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے دہاتوں کے اعتبار سے بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اندر غیروں کے طریقے آ رہے ہیں اور ہم ان طریقوں کو قبول کرتے جا رہے ہیں ایم پی کے ایک اسکول میں مسلم مینجمنٹ کا اسکول ہے تین غیر مسلم بچیوں کو کسی پروگرام میں اسکول کنایا گیا تو اسکول بھی توڑ دیا گیا اور اسکول کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا کہ انہوں نے ہماری ان غیر مسلم بچیوں کو اسکاف پہنایا اور ہم مسلمان ہیں ہم نے رواداری کے نام پر نرمی کے نام پر اور حسن اخلاق کا نام دے کر حسن معاملات کا نام دے کر سارے طریقے ان کو اپنانے کے لئے تیار یہاں تک کہ ان کے تہواروں میں ان کے عیدوں کے موقع پر ہمارے بچوں اور بچیوں کو پروگراموں میں ان جیسا لباس ان کے خداوں جیسا لباس پہنا رہے ہیں پہشانی پر تلک بھی لگا رہے ہیں برقہ اتار کر جانے کیلئے کہا گیا کیا کہ برقہ اتار کر بھی جا رہی ہیں سب پر انہیں نہیں ہونا ہے کیا کہ اس کے لئے بھی آمدہ اور تیار ہیں اس طرح ہو جا کر ان کے اسکول پڑ رہی ہیں اور وہاں پر سکتین لڑکیوں کو کسی پروگرام میں اسکول پہنایا گیا تو وہ اسکول ہی ختم ہو گیا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام اور اسلام کے احکام سے متعلق کتنی نفرت ان کے دلوں میں ہیں اور وہ اپنے مذہب پر کتنا جمنا چاہتے ہیں اور مسلمان ہیں کہ بچارہ دھلا نظر آتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا عَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی وحی لکھنے والا بھی مرتد ہو سکتا ہے وحی لکھنے والا بھی مرتد ہو سکتا ہے تو اب بتائیے ہمارا اور آپ کا شمار کس میں ہیں اور ہم اتمنان والی قیفیت میں ہیں اتمنان والی قیفیت میں اس لئے عزیز و بزروع اور دوستوں یہ چند باتیں جو متفضلی طور پر بیان کی گئی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں جو کوشش اپنے طور پر جو فکر اپنے طور پر ہم کر سکتے ہیں ضرور کریں بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سکت کو دعائی بنایا گیا ذمہ دار بنایا گیا اور ہم سکت کو اس بارے میں فکر کرنا ہے اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو بتاؤ پھر اور کونسی دوسری نسل آئے گی یا تیسری نسل آئے گی یا کس کے انتظار میں ہے یہاں ہم اپنے کام میں اپنے کاروبار میں اپنی ملازمتوں میں اپنی دکانداریوں میں اپنے مقاموں کے مسائل میں اور اپنے ساری چیزوں اور اپنی ذات سے متعلق بڑے مسلم یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں حال یہ ہے کہ ارتداد کی فضائیں گرم ہیں شرک اور کفر کا ماحول بنتا جا رہا ہے بے دینی بے پردگی بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے اور لوگ اسلام کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کرنے جا رہے ہیں در اور خوف ہے اندیشہ ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دیگر ممالک میں سگڑوں کی تعداد میں لوگ عیسائیت سے متاثر ہو کر عیسائی بن گئے اور دیگر مذائب سے متاثر ہو کر ان مذائب کو انہیں قبول کر لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک میں اگر ہم فکر نہ کریں کوششیں نہ کریں محنتیں نہ کریں تو پھر یہ لوگ بھی اسلام سے نکل جائیں اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالی ہدایت کی ہواوں کو عام فرمائیں شرک سے کفر سے اور بے حیائی و بے پردگی سے اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں سنت ادا کی